محمد احسان اللہ فضل الرحمن اور دیگر رہنما منارے پاکستان پہنچ کئے ہیں جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیڈیم نے لاہور میں اپنا رنگ جمع لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ منارے پاکستان گرون میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی تحریک پہلے محلے کا آخری جلسہ ہو رہا ہے جس سے خیطاب کے لیے مریم نواز بلاول بھٹو فضل الرحمن اور دیگر رہنما منارے پاکستان سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شوائب ہاشمی سے شوائب بتائیے گا جلسے میں شریک کارکنوں کی سیکیورٹی کے لگ دامات پر بتائیے گا آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بہت دنوں سے چرچہ کیا جا رہا تھا کہ بار بار منارے پاکستان میں پانی چھوڑا جا رہا ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر اب کیسے مناصر ہیں جی بلکل منارے پاکستان کی جہاں اپنے بات کی پانی چھوڑنے کی تو حکومت کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا تاہم جو جہاں جا رہا تھا یا توقع کی جاری تھی کہ راستے بند کر دیے جائیں گے کافلوں کو نہیں آنے دیا جائے گا تو حکومت کی جانب سے ایسے کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے لہذا اس وقت منارے پاکستان کی صورت ہے یہ ہے کہ تمام مرکزی قائدین جو ہیں وہ پر موجود ہیں تاہم مرکزی قائدین میں سے چند ایک جو قائدین ہیں ان کا خطاب ہو چکا ہے لیکن عوام جو ہے یہاں میں موجود ہیں جو لوگ خندی کی وجہ سے اتظار کر کر کے اپنے قائدین کا دوروں کو چلے گئے تھے یا کئی چیل قدمی کے لیے چلے گئے تھے وہ بھی لوگ واپس جلسہ گاہ میں موجود ہیں واپس آ چکے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت مولانا فضل الرحمن مریم نواز اور بلاول بھٹو ذرداری خطاب کریں اور وہ ان کا خطاب سنیں ہم آج کے جلسے کے حوالے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جلسے کا پہلا دور تھا پی ڈیم نے جو پہلا مرحلے کا آغاز دیا تھا اس کا آنسہ آج استعم ہوگا اور آج پی ڈی ایم کے احتجاج دوسرے مرحلے کا بقائدہ آغاز کیا جائے گا جس میں اہم اعلانات جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں ان اعلانات میں لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے اور اس تیجوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بولانا فضل الرمان اپنے اس خطاب میں بتائیں گے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی ایسے کارکن ہیں کئی ایسے رینوما ہیں جو جلسے سے نراز ہو کر چلے گئے ہیں جن میں سمینہ کالک گھرٹی پلس پارٹی کی رینوما ہیں کیونکہ جلسے میں کچھ تیجز جو ہیں وہ بدنظمی کا شکار تھیں جس کی وجہ سے کئی کارکن جو قائدین جو ہیں یا رینوما ہیں شوہ باش میں کتا کلامے کے معافے چاہتی ہوں ذرا یہ تفصیلا بتائیے گا کہ جلسے سے نراز ہو کر گئے ہیں کیا انہوں نے اپنا کوئی موقع دیا ہے کہ اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہیں یہ نہیں سمینہ گھرٹی صاحبہ سے جب ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ نراز ہو کر جا رہی ہیں بدنظمی کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ نہیں میں نراز نہیں ہوں میرے چیئرمن یہاں پہ موجود ہیں وہ یہاں پہ شریک ہیں لیکن میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں سام آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بدنظمی کی وجہ سے نراز ہو کر یہاں سے کہے ہیں کیونکہ یہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو بھی شروع میں بہت تنگ کیا گیا انہیں بھی اندر جانے کا ایکسس نہیں دیا جا رہا تھا اور عجیز کا بدنظمی کا محول جو ہے آہ سارا دن جلسہ گاہ میں دیکھنے کو ملا لیکن اس وقت جو ہے وہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے لیکن سیکیورٹی جلسے کے لیے نہیں ہے وہ سیکیورٹی صرف عوام کے تحفظ کے لیے ہے شوہب آشمی یہ بتائیے کہ کارکنان اب آ رہے ہیں مزید یا ابھی جلسہ گاہ فل ہو چکا ہے کتنے کارکنان موجود ہیں کیا آئیڈیا کیا لگایا جا رہا ہے وہاں پر منتظمین کی جانب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ جی بلکل اگر کرسیوں کی ہم بات کریں تو تقریبا چالیس سے پچاس ہزار کے قریب کرسیاں جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں لگائی گئی تھی تب پی ڈی ایم کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آج کا جلسہ ہے وہ آر ہوگا یا پار ہوگا لیکن اس قسم کی صورتحال کوئی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ جلسہ گاہ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ عوام سے کھچا کر جو بھرنا تو ایسی صورتحال نہیں ہے جلسہ گاہ میں جو پنڈال میں جو لوگ موجود ہیں اس میں کئی جگہ پہ کافی سارے گیپس جو ہے وہ بلکل موجود ہیں کیونکہ روشری کا انتظام بڑا بہترین کیا گیا تھا اور بہترین کیا گیا ہے اور اس حوالے سے عام جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جلسہ گاہ میں جو تو بہت تھی کہ عوام کا بہت بڑا اجتماع یہ ہوگا تو یہ عوام کا بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ نہیں ہوا چلتا ہکمل طور پر نہیں برسکا یہ بھی بتائیے گا کہ سٹیج کی کیا تفصیلات ہیں کتنا چوڑا اور کیا انچائی پر محید ہے یہ بتائیے گا یہ سٹیج جو ہے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹیج دوبارہ اگراد سے تعمیر کیا گیا یہ کنٹینرز کی مدد سے سٹیج کو تعمیر کیا گیا تھا اور یہ اسی فوڈ جو ہے اس کی لمبائی تھی اور سارٹ فوڈ کے قریب یہ چوڑا تھا جبکہ سٹیج کے بلکل بیک پہ ایک بڑی سکرین جو ہے وہ بھی لگائی گئی تھی تاکہ عوام جو ہیں کو قریب سے نہیں دیکھ سکتے اپنے قائدین کو تو وہ سٹیج جو جو سکرین ہے اس کے ذریعے اپنے قائدین کو جو ہے وہ دیکھ لیں تو یہاں جو چھوٹے رینما ہیں ان کے خطاب جاری ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن بلاول بطو زرداری اور مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کریں گے تا ہم آخری جو حتمی خطاب ہوگا وہ مولانا فضل الرحمن کا ہوا مولانا فضل الرحمن ہی آج کے جو فیصلے ہیں اور جو بقاعدہ پی ٹی ایم کی خطاب ہی کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ ہے نون لیک کا اس پر کیا نواز شریف کا بھی خطاب متوقع ہے یہ بلکل مریم نواز جب جاتی عمرہ سے نکلی تھی روانہ نہیں تھی جب امیم سے پوچھا تھا کہ کیا میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی اس جلسہ سے خطاب کہیں گے تو میاں مریم نواز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نواز شریف کے خطاب کے بغیر یہ جلسہ جو ہے وہ ادھورہ ہوگا ابھی تک میاں نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ شرور نہیں ہو سکا ٹھیک ابھی تک شرور نہیں ہو سکا بہت شکریہ شواہب آشمی آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے لاہور میں رنگ جمع لیا ہے اور منارے پاکستان گراؤن میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مین قیادت جو مرکزی قیادت ہے وہ اس وقت منارے پاکستان کے سٹیج پر موجود ہے پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کی تحریک کے پہلے محلے کا آخری جلسہ ہو رہا ہے جس سے خطاب کے لیے مریم نواز بلاول بھٹو زرداری فضل الرحمن اور دیگر رہنما منارے پاکستان پہنچ چکے ہیں جی احسان چالی سے پچاس ہزار تک کی کرسیاں لگائی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ مریم نواز مولانا پسل الرحمن اور بلاول بھٹو بھی جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور پی ڈیم کا آج سیاسی پاور شو منارے پاکستان میں بڑے اجتماع کی تیاریاں مکامل ہو گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ شوائے بھاش میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ایک سو بیس پھٹ لمبا اور بارہ پھٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیے گئی ہیں چالیس ہزار سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں سیاسی قائدین کی قد آور فلیکسز اور بڑی سکرینز بھی نصب ہیں مختلف جماعتوں کے کارکنان کی آمد جاری ہے اور جے یو آئی کے پانچ ہزار ازاکاروں نے سیکیورٹی انتظامات بھی سنبھالی ہیں منارے پاکستان گراؤنڈ میں پیڈی ایم کا حکومت کے خلاف پاور شو جاری ہے مریم نواز مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو بھی جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں جبکہ مریم نواز کافی پور جوش نظر آتی ہیں انہوں نے وہ لباس زیبتن کیا ہے جس میں ان کے والد کی تصویر بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کارکنان کا کھچا کھچ رشت تو نظر نہیں آرہا لیکن ابھی خارجی اور داخلی راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں عام ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی اس ٹائم موتل نظر آتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جلسے میں شریک کارکنان کا جوش کافی دیتنی ہے اور لائٹس کا کافی اچھا انتظام کیا کیا ہے فور پروف انصامات کیے گئے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی ایک ہماری رہنماہ لیگی قائدین کی سمینہ گھرکی وہ نراز ہو کر چلی گئی ہیں اور جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جائیں جی میں نراز ہو کر نہیں گئی ہوں میرے کوئی ذاتی مصروفیات ہیں جبکہ ان کے ٹریمن وہاں پر موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ منارے پاکستان میں پی ڈی ایم کا یہ پاول شو جاری ہے لاہور میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اپنا رنگ جمالیا ہے پی ڈی ایم نے منارے پاکستان گراؤنڈ میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ کی تحریک کے پہلے مرحلے کا آخری جلسہ ہو رہا ہے جس سے خطاب کے لئے مریم نواز بلاول بھٹو فصلو رحمان اور دیگر اہنما منارے پاکستان پہنچ گئی ہیں جی ہاں ظلے آپ کو ٹھیک کہا ہے منارے پاکستان میں اس وقت پہت بڑی تعداد جو کارکنان ہیں وہ پہنچ چکی ہیں گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے اور مین جو ان کی قیادت ہے وہ بھی اس وقت سٹیج پر موجود ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کے ساتھ مریم نواز بھی ہیں اس سے پہلے جو مرکزی قیادت میں سے آپ کو بتائیں کہ جعوید حاشمی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی خطاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی نے خطاب کیا ملوٹن میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام ملک کے خاطر آج باہر نکلیں اور حکومت کو آخری دھکا لگائیں لاہور والوں کو پیغام ہے کہ آپ کے مشکلات کا احساس ہے عوام پیڈیم کی کال پر نہیں عوام کی کال پر پیڈیم باہر نکلی ہے مریم نواز نے لاہور جلسے کے لیے خصوصی لباس تیار کروایا ہے جس پر ان کے والد نواز شریف کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام ملک کے خاطر آج باہر نکلیں ہم ملٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ ریاست کے خلاف بغاوت اور بغاوت پر اکسانے پر فوری کاربائی کی جائے گی وفاقی کبینہ سے سرکولیشن کے ذریعے ترامیم کی منظوری لے لی گئی ہے بغاوت اور بغاوت پر اکسانے پر مقدمہ درج کرنے کا اختیار سیکیٹری داخلہ کو تفویز کیا گیا زابطہ فوجداری کے سیکشن ایک سو چاندرے کی تحت وفاقی حکومت کا اختیار سیکیٹری داخلہ کو دیا گیا ہے سوبائی حکومت بھی ریاست کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کروا سکیں گے متعلقہ عدالت سیکیٹری داخلہ کی منظوری کے بغیر درج ہونے بالے مقدمے کا ٹرائل نہیں کرے گی سیکیٹری داخلہ کے علاوہ سوبائی حکومتوں کی منظوری سے بھی مقدمے کا اندراج ہو سکے گا وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کرونا وبا سے امبات میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن پیڈیم جماعتوں کو صرف اپنے پکر ہے آپوزیشن کی منفی سیاست پر شدید افسوس ہے وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا آپوزیشن کی انتشار کی سیاست قوم مسترد کرتی ہے بد قسمتی سے آپوزیشن کی گیارہ جماعتوں نے کرونا وائرس کو بھی پارٹنر بنا لیا ہے اپوزیشن اپنی کرپشن کے وائرس سے بچنے کے لیے قوم کو کرونا وائرس کا شکار کر رہی ہے اسمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کے جلسوں کا کوئی ایجنڈا نہیں اپوزیشن صرف اور صرف اپنی کرپشن کے کیسز کی فائلز کو بند کروانا چاہتی ہے اپوزیشن جان لے ان جلسوں سے کرونا تو بھڑ سکتا ہے اپوزیشن کی ایناروں کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی دوسری جانے معاونے خصوصی اطلاع پنجاب اردوس آشق آوان کہتی ہیں منارے پاکستان پر سیاسی سرکز سچا ہے اپوزیشن کا روایتی ہتیار ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے فصل و رحمان کے ملیشیا حکومت کو گھر نہیں بیٹ سکتی فردوس آشق آوان نے کہا کرونا کی موجودہ صورتحال میں پیڈیم نے سیاسی گن پھیلا کر چلے جانا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ معاونے خصوصی وزیرعالہ پنجاب فردوس آشق آوان نے ایک اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ملانا فصل و رحمان کی یہ ملیشیا جو ہے وہ اب گھر نہیں بھیج سکتی پاکستان پر سیاسی سرکز سجا ہے اپوزیشن کا روایتی ہتیار ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے فصل و رحمان کی ملیشیا حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی فردوس آشق آوان نے کہا کہ کرونا کی موجودہ صورتحال میں پیڈیم نے سیاسی گن پھیلا کر تو چلے ہی جانا ہے سیاسی تھیٹر سے آج سرکز لگا کہ یہ آو بکا کر کے فریاد کر کے عوام کو گمرا کرنے جا رہے ہیں کیا وہ عوام ہم اس بات سے اگاہ نہیں ہیں کہ اگر یہاں دھاندلی ہوئی تو پی ایم ایل این نے گیارہ سیٹے لہور شہر سے کیسے لے لی بائیس ایم پی اے کی سیٹے کیسے لے لی اور میجارٹی سینٹرل پنجاب کیسے جیت لیا یہ صرف اور صرف عوام کو بے فکوب بنانے کا ان کا وہ روایتی ہتھیار ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے میں میڈیا کے توسط سے ان نادان دوستوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت نے آپ کو کھلی چھوٹی دی کھلی چھوٹی آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کیلئے نہیں دی نہ کھلی چھوٹی آپ کو پرائیوٹ جتھے بنا کے تصادم کر کے کسی قاتل وائرس کی کچھ بات کریں تو کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی لا پرواہی اور احتیاطی نے کرونا کو بے قابو کر دیا چوبیس کھنٹوں میں مزید بہتر مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی امباد کی تعداد آٹھ ہزار سات سو چھانوے ہو گئی مزید تین ہزار تین سو ستر اپرات میں کرونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد چار لاکھ اٹیس ہزار چار سو پچیس ہو گئی تین لاکھ تریاسی ہزار مریض سے ہتیاب ہو چکے چھالیس ہزار چھے سو انتیس مریض زیر علاج ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار چار سو تریسٹھ بلوچستان میں ایک سو پچھتر گلگت بلتستان میں نینان میں آزاد کشمیر میں ایک سو اکانوے اور اسلام آباد میں تین سو اٹسٹھ مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید تین ہزار تین سو ستر افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو بارہ سندھ میں ایک لاکھ چورانوے ہزار تین سو ساٹھ خیبر پکتونخواہ میں باون ہزار بانوے بلوچستان میں سترہ ہزار سات سو سنتیس گلگت بلتستان میں چار ہزار سات سو تراسی اسلام آباد میں چونتیس ہزار پانٹ سو اسی آزاد کشمیر میں سات ہزار چھ سو تریسٹھ مریض ہو چکے وزید کرونا وائرس کی حبات کریں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد سولہ لاکھ چودہ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد سات کروڑ بائیس لاکھ ہو گئی پانچ کروڑ چھے لاکھ مریض سے احتیاب ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بعد جاری امریکہ اور یورپ میں تحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا امریکہ میں تین لاکھ تین ہزار برازیل میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار بھارت میں ایک لاکھ تنتالیس ہزار میسیکو میں ایک لاکھ چودہ ہزار فرانس میں ستاون ہزار سات سو اکسٹھ اور سعودیرپ میں چھہ ہزار چھتیس انبات ہو چکی ہیں صدر الخدمت لاہور عبدالعزیز عابد کہتی ہیں الخدمت بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب دکھی انسانیت کے خدمت میں مصروف عمل ہے الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے زیر احتمام صندر رنگیل پور ملتان روڈ پر فری میڈیکل کیمپ اور ہیلتھ سکریننگ کا انعقاد ہوا تین سو پچھتر افراد کو فری میڈیکل کیمپ میں چیک کیا گیا اور انہیں عدویات دی گئیں میڈیکل کیمپ میں عبدالعزیز عابد غلام حسین بلوچ اکرم مغل وحید گجر عبدالمجید گجر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی عبدالعزیز عابد نے کہا الخدمت اپنے اس شعبے کے تحت پاکستان بھر میں کروڑوں غریب اور بے سہارا افراد کے لیے زندگی کی امید ہے سابق وزیراعلا پنجاب میا منظور احمد وٹو کی روجان میں سابق وزیراعظم میر زفرولہ خان جمالے کے گھر آمد اہل خانہ سے وفات پر اظہار تازیت کیا سابق وزیراعلا میا منظور احمد وٹو سردار ایزا خیات حیرات چودری نوریس چکو چودری بلال احمد ورکر روجان میں میر زفرولہ جمالے کے گھر گئے اور سابق وزیراعظم کے صاحبزادوں سے ملاقات کی اور میر زفرولہ جمالے کے وفات پر اظہار تازیت کیا اور بلند درجات کے لیے دعا کی مولٹن میں آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یک طرفہ انتخابات کو کوئی نہیں مانتا پی ڈی ایم کا مقصد ہے کہ امران خان گھر جائیں خواجہ ساد رفیق کی میڈیا گفتگو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے مطابق چلی مولانا فضل الرحمن سب کی مشاورت سے اعلانات کریں گی ہم جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ مزاک اڑاتے ہیں جی ہاں ہم جب بھی مذاکرات کی بات کریں تو یہ مزاک اڑاتے ہیں یک طرفہ انتخابات کو کوئی نہیں مانتا پی ڈی ایم کا مقصد ہے کہ امران خان گھر جائیں خواجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے مطابق چلے مولانا فضل الرحمن سب کی مشاورت سے اعلانات کریں گے ہم جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ مزاک اڑاتے ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ فیصلہ کن ریفرینڈم ہے لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت سے نجات حاصل کرنے کا عہد کر لیا مہنگائی بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے جدو جہود کریں گے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے والے ووٹ چوری کرنے والوں کا خاتمہ کرنا ہے ووٹ چوری کرنے والوں کا خاتمہ کرنا ہے پی ڈی ایم کا جلسہ فیصلہ کن ریفرینڈم ہے لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت سے نجات حاصل کرنے کا حید کر لیا مہنگائی بیروزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے جدوجہت کریں گے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے والے ووٹ چوری کرنے والوں کے خاتمے کے لیے ہم مسروف عمل ہیں تو دوسرے جانے مسلم نگنون کی ترجمان مریم وارنگزیب کہتی ہیں پیڈی ایم چوروں کو گھر بیج کر دم لے گی مریم نواز کی ریلیاں دیکھ کر کہا جا رہا ہے مقدمات درج کروائے جائیں گے یہ ان بیروزگاروں کی جنگ ہے جن کو بیروزگار کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں ترجمان مسلم لیگنون مریم وارنگزیب کہتی ہیں پیڈی ایم چوروں کو گھر بھیج کر دم لے گی مریم نواز کی ریلیاں دیکھ کر کہا جا رہا ہے مقدمات درج کرائیں جائیں گے یہ ان بیروزگاروں کی جنگ ہے جن کو بیروزگار کیا گیا عوام کی زندگی میں ہر ممکن سہولیات لانے کے لیے سرگرم عمل ہیں شبلی فراز کہتے ہیں چینی کی قیمت میں کمی وزیراعظم کا غریب کو ریلیف دینے کے عظم کا اظہار ہے کرونا کے باوجود معیشت روزگار اور انسانی زندگیاں محفوظ ہیں سینیٹر شبلی فراز کا ایک اہم بیان سامنے آیا عوام کی زندگی میں ہر ممکن سہولیات لانے کے لیے سرگرم عمل ہیں شبلی فراز کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت میں کمی وزیراعظم کا غریب کو ریلیف دینے کا عظم کا بازی اظہار ہے کرونا کے باوجود معیشت روزگار اور انسانی زندگیاں محفوظ ہیں معابن خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ عوام آپ کے اصل کرپٹ چہرے دیکھ چکے ہیں اوفوزیشن جھوٹا رونا ضرور ہوئے لیکن پاکستان اور سلامتی اداروں کے خلاف مودے کے زبان بولی تو انجام برا ہوگا عمران خان کے در سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز گل کہتے ہیں عوام آپ کے اصل کرپٹ چہرے دیکھ چکے اوفوزیشن جھوٹا رونا ضرور روئے لیکن پاکستان اور سلامتی اداروں کے خلاف مودے کی زبان بولی تو انجام برا ہوگا عمران خان کے ڈر سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما قومر زمان کائرہ کہتے ہیں جلسہ حکمرانوں کی نیندیں اڑا دے گا عوام کٹ پتلی حکمرانوں کو الودا کہنے آئیں گے غریب مہگائی غربت اور بیروزگاری سے نجات چاہتا ہے ہم کٹ پتلی کو نکال کر کسی کی مداخلت کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما قومر زمان کائرہ کہتے ہیں جلسہ حکمرانوں کی نیندیں اڑا دے گا عوام کٹ پتلی حکمرانوں کو الودا کہنے آئیں گے غریب مہگائی غربت اور بیروزگاری سے نجات چاہتا ہے ہم کٹ پتلی کو نکال کر کسی مداخلت کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں میاں افتقار حسین کہتے ہیں یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے جب بھی ہم نے حکومت سے تعاون کی بات کی کہا گیا کہ ایناروں مانگ رہی ہیں اپنی حکمت عملی ترتیب دے چکے ہیں حکومت ڈری ہوئی ہے حکومت کے جانب سے مذاکرات کا ڈراما بھی رچایا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے ڈراما رچایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے میاں افتقار حسین کہتے ہیں یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے جب بھی ہم نے حکومت سے تعاون کی بات کی کہا گیا ایناروں مانگ رہے ہیں اپنی حکمت عملی ترتیب دے چکے ہیں حکومت ڈری ہوئی ہے حکومت کی جانب سے مذاکرات کا ڈراما رچایا جا رہا ہے گیارہ جماعتوں پر مبنی کرپ ٹولہ مسلسل ناکامی کا شکار ہے سینیٹر فیصل جاوید کہتی ہیں یہ لوگوں کی زندگیوں اور ابرتی ہوئی معیشت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لیے ساری حدیں پار کر چکے ہیں جی ہاں گیارہ جماعتوں پر مبنی کرپ ٹولہ مسلسل ناکامی کا شکار ہے سینیٹر فیصل جاوید کہتی ہیں یہ لوگوں کی زندگیوں اور ابرتی ہوئی معیشت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لیے ساری حدیں پارچ کر چکے ہیں آگے بڑے اور کچھ بات کرتے ہیں برباری نے سوات کے مناظر کی سوات کے بلا علاقوں میں برباری کے بعد وادی مالم جببہ اور کلام کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی برباری نے سوات کی خوبصورتی کو چار شان لگا دیئے ہیں حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں سیاہ سوات کے سیاحتی علاقوں مالم جببہ اور کلام پہنچ گئے ہیں لال شیر خان ساقیب کی رپورٹ دیکھئے گا سوات کے بلا علاقوں میں برباری کے بعد وادی مالم جببہ اور کلام کی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی برباری نے سوات کی خوبصورتی کو چار شان لگا دیئے برباری کے بعد ٹنڈی ہواوں نے موسم انتہائی سرت کر دیا ہے بڑی تعداد میں سیاہوں نے بھی حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاتی علاقوں مالم جببہ اور کلام کا روح کر لیا ہے مالم جببہ اور کلام میں جہاں لوگ برباری کو انجوائی کر رہے ہیں ویہے موسم کی شدت سے بچاؤ کیلئے لوگ گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں سیاہ آگ جلا کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آہرین موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ سوات میں موسم سرمہ کا دورانیاں معمول سے زیادہ ہوگا جبکہ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہوگی ریکارڈ توڑ بارش ہے اور برباری ہونے کی امکانات ہے خاص کر سوات کے بالائی علاقوں میں معمول سے کہیں زیادہ برباری ہونے کی توقع ہے جس کے وجہ سے سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہوگی لالشیر خان بیورو چیپ ٹیوی ٹوڈے سوات ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا